سلام علیکم ریئے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے ایڈمیشنز کے بارے میں جیسے کہ آپ سب کے علمے ہیں کہ آپ لوگوں کے بارویں کلاس کے جو امتحانات ہیں اپنے اختتامی مراحل کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بیشتر طلبہ جو ہے وہ یونیورسٹیز کا جامعات کا رخ کریں گے تو آج جو ہے ایک جامعہ نے آپ لوگوں کے لئے ایڈمیشن کھولا ہے اور وہ کونسی جامعہ ہے اور وہ کون کون سے پروگرامز آفر کر رہے ہیں اور آپ لوگ اپلائی کب تک کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہے وہ کب کنڈک ہوں گے تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گدارشہ کے چال کو سسکرائب کریں اور بیل آگن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام تر تعلیم سے مطالع خبریں بروقت آپ تک پہنچ سکیں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہو دن ذکریہ یونیورسٹی ملتان کیمپس نے آپ لوگوں کے لئے داخلے کھول دیئے ہیں اور نہ صرف انڈر گریجویٹس سٹوڈنٹس کے لئے بلکہ اگر آپ ایمیس کرنا چاہتے ہیں ایمفل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو سبجیکٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں بچلرز کے ایک طویل فیرست ہے ج سبجیکٹس ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے آرٹس کے سبجیکٹس ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں فور انڈر گریجویٹ آپ لوگ مزید جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ڈسکرپشن میں لنک ملے گا اس پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ماسٹرز کی بات کریں امفل کی بات کریں پیش ڈی کی بات کریں تو تواتور سے ایک فیرست ہے جس میں آپ لوگوں کو تمام سجیکٹس جو ہیں وہ آفر کیے تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو � ویب سیٹ ہے وہاں پہ جانا ہے اڈمیشن والے پورٹل پہ جانا ہے وہاں پہ جانا ہے آپ نے سائن اپ کرنا ہے اپنے جو پریویس بیکگراؤنڈ ہے وہ آپ نے تمام طرح تفصیلات فل اوٹ کرنی ہے اپنے جو پریویس ریزلٹ کارڈ ہیں وہ منشن کرنے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ کی کوپی اٹیچ کرنی ہے اور پھر جو ہے آپ نے اس کو سمبیٹ پہ کر دینا ہے اور جو لاس ریٹ ہے اپلائی کرنے کی فور انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹس وہ ہے انتیس ساتھ دوہزار بائیس اور اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایم پھل کے لیے死 کے لیے پی ایہ ڈی کے لیے تو اس کے لیے جو لاس ریٹ ہے وہ مکرر کی گئی ہے پندرہ آٹھ دوہزار بائیس اور اگر آپ انجینورنگ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو اگر آپ نے ایک اٹھ کا تیسٹ دیا ہے تو وہ ایلیجیبل ہوگا بہت دن ذکریہ انیورسٹی کے لئے اگر آپ نے وہ تیسٹ نہیں دیا تو اگر آپ نے بہت دن ذکریہ والا جو تیسٹ ہے انجینورنگ کے جو کنڈکٹ ہوگا وہ تین آٹھ دوہزار بائیس کو ہوگا تو وہ تیسٹ کنڈکٹ ہوگا اس میں آپ ٹیسٹ دیں اور پھر جو ہے آپ کا جو باقی کی پروسیڈنگ کے جب اراؤنٹ ہوگا پر سنٹائل آپ کی اراؤنٹ ہوگی and then merit list کا جو سلسلہ اس میں آپ کا نام آ جائے گا پھر اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں آپ لوگوں کا جو mphil اور phd کے لیے آپ لوگوں کے جو test conduct ہونا ہے اس کی جو date mention کی گئی ہے وہ 18.08.2022 ہے تو اس میں آپ لوگوں کے test conduct ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک golden opportunity ہے تمام undergraduate students کے لیے جو کہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں باہدین ذکریہ university ایک نامور ادھارہ ہے پاکستان کا جو کہ آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہے admissions آپ پوری دنیا سے جو لوگ ہیں پورے پاکستان سے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ LLB بھی جو ہیں وہ offer کر رہے ہیں 3 years and 5 years program آپ ان کے لندر بھی apply کر سکتے ہیں یہ تو بات ہو گئی آپ لوگوں کی باہدین ذکریہ university سے related اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ آپ لوگوں کا جو ecat test ہے وہ بہت نزدیک آ چکا ہے تقریباً آج چار طریق ہو گئی ہے ساتھ طریق جو ہے last date ہے چکوں کے date extend کی گئی تھی اور اس کے alternately آپ لوگوں نے اپنی ecat کی test کی تیاری بھی کرنی ہوگی تو اگر آپ نے ابھی تک تیاری جو ہے شروع نہیں کی تو آج ہی campus.pk کے application کو download کریں اور download کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگ ہمارے test station کا part بن سکتے ہیں ہم لا رہے ہیں آپ لوگوں کے philpies mcqs 5000 سے زیادہ mcqs ہیں اور آپ لوگ اس test station کا part بن کے guarantee دیتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے number secure کر سکتے ہیں اگر آپ دل و جان سے محنت کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے یہ update مفید ثابت ہوئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا اور bell icon کے ضرور دبائیے گا تاکہ تمام دردالیم سے متعلق خبریں بروقت آپ تک پہنچ سکے ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اگلی educational ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کو سکتے ہیں